موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آمنہ اکرم نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز پر موسیقی وزیراعظم نواز شریف مزفر آباد پہنچ گئے کاؤنسل کے بجٹ اجلاس میں شرکت ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کے شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی موسیقی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان تین روزہ دورے پر کراچی روانہ عمران خان آج کراچی میں شوکت خانم کراچی کا سنگے بنیاد رکھیں گے مرہوم جنہ جمشید کے گھر والوں سے تازیت بھی کریں گے موسیقی کراچی میں لگی ایک اور آگ کورنگی میں پلاسٹکار خانے میں آگ لگ گئی فائبر گیٹ کی دو گاڑیاں آگ بجانے میں مصروف بیجنگ میں سی پیک سے متعلق چھٹا جی سی سی کا اجلاس سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ نئے پروجیکٹس کی شمولیت کا فیصلہ متوقع سیندھ بروچستان اور کے پیکے کے وزرائے آلہ بھی شریک ٹوبا ٹیکسنگ میں نشے کی لطنے کئی خاندان اجار دیئے زہریلا مشروع پینے سے ہر آفتوں کی تعداد انتالیس ہو گئی پولیس کے مطابق مشروع آفٹر شیف تھا ملپرن ٹیس بارش کی باعث چوتھے روز کا خیل ختم آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم کینگروز نے پہلی ایننگز میں پاکستان پر برطری حاصل کر لی فیلڈنگ کے دوران ازر حلی ہیلمٹ پر گیند لگنے سے زخمی ہو گئے ازر علی کی ڈبل سینچری کینگروز کو ایک آنکھ نہ بھائی ازر علی اور یاسر شاہ کا ڈوب ٹیسٹ ریپورٹ دو ہفتے بعد ملے گی پنجاب کے مختلف شہر آج بھی دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ کم ہونے پر کئی مقامات سے موٹرو ویل ٹرافک کے لیے بند فلائٹ آپریشن بھی معتل شہریوں کو درانے سفر فوگ لائٹ اسمال کرنے کی ہدایت کر دی گئی نئی یہودی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے پلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں اسرائیل نے غیر قانونی تعمیرات بند کی تو مزاکرات بحال کرنے کو تیار ہیں لی بارگن قانون کا مقصد لوٹی دولت واپس لانا ہے غلط استعمال سے کرپشن میں اضافہ ہوا ماہر قانون بیریشن علی زفر کی روز نیوز کے پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں گفتبو کہا پلی بارگن کے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے نیب قانون میں بہت سی تبدیلیاں ضروری ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روز ٹی وی ڈاٹ کوم اور دیکھتے رہیے روز نیوز